السلام علیکم director bat while, welcome back to our youtube channel tech guide wassim تو آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کی آپ اپنے domicile certificate کا status چیک کیسے کروگے اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے اگر آپ نے domicile certificate کے لئے online apply کیا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ آپ اپنا application کا status چیک کیسے کروگے کی آپ کا domicile certificate جو ہے وہ issue ہوا ہے یا نہیں آپ کو آنا ہوگا اپنے موبائل فون کے کروم بروزر پہ جو بھی بروزر آپ کے پاس ایویلیبل ہوگا اس کے بعد آپ کو سرچ کرنا ہوگا جے کے ای سروس سٹیٹس جے کے ای سروس سٹیٹس سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے پہلی یہاں پہ www.jkgov.in کا یعنی انٹر اپلیکیشن آئی ڈی کا جو سٹیٹس ہے وہ پہلی آتا ہے آپ کو اس پہ کلک کرنا میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہاں سے آپ کلک کر کے ڈریکٹلی سائٹ پہ ڈریکٹ ہو جاؤ گے تو آپ کو یہاں پہ اپنا اپلیکیشن آئی ڈی ڈالنا ہوگا جو بھی آپ کا اپلیکیشن آئی ڈی ہوگا جیسے کی میں نے یہاں پہ ایک اپلیکیشن آئی ڈی جو ہے وہ کوپی کر کے رکھا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے اپنا کیپچا فیل کرنا ہے جو بھی یہاں پہ شوہ رہا ہے کیپچا فیل کرنے کے بعد آپ کو سبمیٹ والے آپشن پہ کلک کرنا ہے جیسے کی یہاں پہ میں نے سبمیٹ والے آپشن پر کلک کیا ہے کبھی کبھی یہاں پہ سائٹ میں جو ہے وہ ایرر ہوتا ہے تو آپ یہاں سے دوبارہ چیک کر کے یہاں سے اپنا سٹیٹس جو ہے وہ چیک کر سکتے ہو جیسے کہ میں پھر سے چیک کر رہا ہوں یہاں پہ اپلیکیشن آئی ڈی ڈال کے کی میرا سٹیٹس جو ہے وہ کیا دکھا رہا ہے یہاں پہ کبھی کبھی سائٹ میں ایرر ہوتا ہے تو یہاں پہ اپلیکیشن سٹیٹس جو ہے وہ شور ہو نہیں پاتا ہے تو آپ کو اپنے بروزر کی جو ہسٹری ہے وہ کلیئر کرنی ہوگی پھر سے دوبارہ ٹرائی کرنا ہوگا جیسے کہ میں پھر سے ٹرائی کر رہا ہوں جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتی ہو میں نے جو domicile certificate ایک اپلائی کیا تھا وہ جو ہے اپرو ہو گیا ہے یہاں پہ دکھا رہا ہے تاصل دار جو ہے وہ ویریفائی کر گئے اپلیکیشن کو اور آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ اٹیچ ہو گیا ہے جیسے کہ یہاں پہ ایک ٹیک مارکس آ رہا ہے ڈیٹیل ریمارکس آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ کی جو domicile certificate ہے وہ اپرو ہو گی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ اپنا domicile certificate لاغن کر کے ڈونلوڈ کیسے کرو گی تو آپ کو یہاں پہ آنا ہوگا لاغن والے option پہ لاغن والے option پہ آنے کے بعد یہاں سے آپ login ID اور password ڈال کے submit کر دیں گے اور login ہو جاؤ گے میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا اگر آپ کا domicile certificate issue نہیں ہو رہا ہے بہت time ہوا تو آپ ایک grevenance یہاں سے submit کر سکتے ہو اور آپ کا domicile certificate جو ہے وہ issue کر دیا جائے گا آپ کو یہاں پہ آنا ہوگا login ID پہ جو بھی آپ کے پاس login ID ہوگی password ہوگا اور یہاں سے role جو ہے آپ کو citizen select کر دینا capture ڈالنا اور submit کر دینا submit پہ click کرنے کے بعد آپ کے email ID پہ ایک OTP آتا ہے اگر آپ نے mobile number یہاں پہ fill کیا ہے تو آپ کے mobile number پہ آتا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو OTP جو ہے وہ آ گیا ہے یہاں پہ میں اپنا OTP fill کرتا ہوں آپ کو کچھ ٹائم ویٹ کرنا ہے کبھی کبھی یہاں سے OTP نہیں آتا ہے کیونکہ site میں error ہوتا ہے آپ کو تبھی try کرنا ہے جب portal جو ہے وہ work کر رہا ہوگا اس کے بعد verify والے پہ click کرنا ہوگا verify پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ ایک option آ رہا ہے جیسے رسز آپ کو اس پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے نیچے آ جانا ہے نیچے یہاں پہ آپ کو renew department والے option پہ click کرنا ہے یہاں سے آپ کو download والے option پہ click کرنا ہے یہاں سے آپ کو capture fill کرنا ہوگا جو بھی یہاں سے آپ کو show ہو رہا ہے capture fill کرنے کے بعد آپ نے جو وہاں سے copy کیا تھا اپنا application number یہاں آپ کو اپنا domicile application number ڈالنا ہے جو آپ نے online کرتے ٹائم آپ کو جرنیٹ ہوا ہے یہاں سے آپ کو وہ ڈال دینا ہے اس کے بعد submit والے option پہ click کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ download والا option آ گیا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو میں نے ایک domicile یہاں پہ download کر دی اگر آپ کو پھر بھی کوئی problem آ رہی ہے یہاں پہ download کرنے میں تو آپ میرے youtube چینل کے about section میں جا کے مجھے instagram پہ message کر سکتی ہو اگر آپ کو کوئی بھی کہیں problem پھیز کر رہے ہو آپ اس کے بعد اگر آپ کا domicile certificate issue نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک citizen governance option آ رہا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے ایک departmental governance select کر دینا ہے departmental governance select کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو اپنا application id subject ڈال دینا ہے کہ آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے آپ کا جو domicile certificate ہے وہ بہت time سے pending ہے وہ اپرو نہیں ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ name of service آپ کو application for domicile certificate ڈال دینا ہے یہاں سے اپنا email id اور capture submit کر دینا ہے اس کے بعد ایک ticket number یہاں سے جرنیٹ ہوگا وہ آپ کو اپنے پاس رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ کا domicile certificate issue کر دیا جائے گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لگی تو please like share اور subscribe کرنا نہ بھولیں ویڈیو